بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس باب نمبر دوم ہم کر رہے ہیں اس کا حصہ دار آجم کریں گے جمعہ و ادین تعریف اور معشرتی اہمیت مقصر جواب پہلے کریں گے استماعی عبادت کا کیا مقصد ہے اس سوال کا جواب یہاں سے لے کے تو یہاں تک ہے یہ پیلاغراف پورا اسلام اجتماعی عبادت کو بڑی امیت حصیل ہے اجتماعی عبادت کا مقصد یہ کہ مسلمان آپس میں ملزل کر رہیں انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے باہمی تعلق خوشگوار ہو آپس میں محمدردی اور محبت پیدا ہو اسلام کی تمام عبادات سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے یہ کوسٹن نمبر 1 ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر 2 ہے نماز جمعہ کا تعارف لکھیں کا تعارف و اہمیت یہاں سے لے کے کوسٹن نمبر 2 کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور نیکسٹ پیج میں یہاں تک آئے گا اس میں پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے نماز جمعہ شرعی عزر کے بغیر ترک نہیں کی جا سکتی نماز جمعہ زہر کے وقت باجمات ادا کی جاتی ہے نماز جمعہ میں دو ازانیں ہوتی ہیں دوسری ازان کے بعد امام دو ختم میں پڑھتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نیکی بلائی اور آپس کے اچھے تعلقات کا درست دیا جاتا ہے خطبے کا توجہ اور خموشی سے سننا ضروری ہے خطبے کے بعد دو رکعت نماز جمعہ باجمات ادا کی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی تاقید فرمائی ہے مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے ازان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لئے جلدی کرو اور خریدو فروغ تر کر دو پھر نماز جمعہ کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ کی نماز چوننے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہور لگا دیں گے پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے ایک اور موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی اہمیت یوں واضح کی کہ مسلمان جب صحیح طور پر نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے تو یہ اس کے تعریف اور اہمیت ہم کر چکے ہیں یہ دونوں کوسٹنز کی انسرز آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں